یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے شہرن یزادو فیہ رزق المومن اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے من فطر فیہ سائمن جس کسی نے افطار کر آیا اس میں کسی روزے دار کو کانا لہو مغفرت لزنوبہی وعدق رقبتہی من النار تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا اور اس کی گردن کے آگ سے چھٹکارہ پانے کا ذریعہ بن جائے گا کسی روزے دار کا افطار کرانا اب اس میں جو تفصیل آگے بھی آ رہی ہے اور اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے ہمارے ہاں اس دور میں عام طور پر رزق کی فراوانی ہے وہ جو فاقہ اور فقر کی جو کیفیات پچھلے زمانوں کے اندر سننے میں آتی ہیں عام طور پر وہ اب دنیا میں موجود نہیں لیکن یہ کہ اس دور کا تصور کیجئے کہ وہاں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کہیں سے کوئی تھوڑی سی دودھ کی لسی بنا کر بیٹھا ہو روزہ افطار کرنے کے لیے اور اس کے پاس خود کچھ نہ ہو اس حالت میں کوئی اور شخص جس کے پاس یہ بھی نہ ہو اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس تھوڑی سی لسی میں سے اگر اپنے کسی اور بھائی کو بھی کچھ پلا دیتا ہے دو بھوٹ تو اس کا جو عجل و ثواب اس وقت اس پس منظر میں ہے اس کو ذہن میں رکھیے واقعی ہمارے ہاں جو بھی اس وقت ریل پیل ہے اس ریل پیل میں اگر آپ روزہ افطار کرنے کی محفلے روزانہ بھی منقد کر لیں اور افطاریاں کرائیں اور بہت عالی افطاریاں کرائیں تو اس کو اس حساب میں شبار نہ کیجئے بارہا وہ اپنی جگہ پر ہے اس کو انسان احباب کے ساتھ محبت کے اضافے ہی کے لئے کرتا ہے اور وہ محبت خالص اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اس کا اپنی جگہ پر عجل و ثواب ہوگا لیکن یہ جو عجل و ثواب یہاں بیان ہو رہا ہے اور جس درجہ کا عجل و ثواب بیان ہو رہا ہے اس کے لئے اس قسم کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے ورنہ یہ بہت مبالغہ سا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی بات کے اوپر اتنا بڑا عجل و ثواب لیکن اس کو اگر اپنے اوپر انسان تاریخ کرے جیسا کہ آتا ہے بہت سے صحابہ کے بارے میں انہیں تو فاقے ہوتے تھے اور کئی کئی وقت کے فاقے اصحابِ صفحہ خاص طور پر کہیں سے کچھ آگے آئے تو خالی آئے اور نہیں آئے آئے تو کئی کئی وقت کے فاقے ہو رہے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ تعالی عنہ کیونکہ وہ بھی اصحابِ صفحہ میں شامل تھے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی کئی وقت کے مسلسل فاقے کی وجہ سے غشی تاری ہو جاتی لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے لہذا وہ گردن پر پاؤں رکھ کے اور دباتے تھے یہ ایک ایفیت بھی وہاں پر ہوتی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں وہ جبری مساوات نہیں تھی والنٹری تھا جو معاملہ تھا جو بھی جو زکاة ہے وہ فرض ہیں لیکن یہ کہ باقی صدقہ خیرات اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرنا یہ لوگوں کے اپنے جذبے پر چھوڑ دیا گیا تھا لہذا وہاں انسار کے ہاں عام طور پر یہ نہیں تھا کہ اسی قسم کے حالات پورے مدینے میں تھے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کا فاقع تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے تو نہیں تھے اتنے میں حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں ان کی کیفیت بھی وہی ہے حضور نے تک ریا چہرے سے مشرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاقع ہے حضرت عمر آئے ان کا حال بھی یہی ہے تو حضور پھر ان دونوں کی وجہ سے اٹھے ہیں ان کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچے ہیں اب ان انساری صحابی کی عید ہو گئی کہ حضور تشریف لائیں وہ دوڑے فورا باغ میں سے کچھ انگوروں کے خوشے کچھ اور چیزیں لا کے فورا رکھیں اور پھر چھوڑی ہاتھ میں لے کر دوڑے لپکے کے کسی جانور کو زبا کریں اور پھر یہ کہ زیافت کا احتمام کریں تو حضور نے فرمایا دیکھنا کہ کسی دودھ دینے والے جانور کو زبا نہ کرنا کوئی اور نہ ہو اور بکری ہو اور وہ دودھ دیتی ہو اور بچوں کے لیے وہ ایک ذریعہ بنتا ہو اور تم اس کو زبا کر دو بہرحال اس کے بعد انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گوشت اس طرح تیار نہیں ہوتا تھا وہ تو بس یہ کہ اس کو گوشت کو تیار کیا اور سیکہ آگ کے اوپر گوشت تیار ہے کھانے کے لیے تو وہ حضور نے بھی تناول فرمایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے اور پھر حضور نے فرمایا روٹی کا تھوڑا سا ٹھکڑا لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھ کر کہ یہ عائشہ کو بھی دعاو اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے رضی اللہ تعالی ان حالات کو دیکھئے کہ اس میں یہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی جبر کر رہا ہے اس نے فرض کیجئے کہ سہری کے وقت بھی اسے کچھ نہیں ملا ہے روزہ ایسے ہی رکھ لیا ہے اب روزہ کے افطار کے وقت اسے کوئی شہ جو ہے میسر آگئی ہے اس کو لے کر وہ بیٹھا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ساتھی کوئی اور دوست کوئی اور مسلمان بھائی ایسا بھی ہے کہ اس کو یہ بھی محصر نہیں اب اس میں سے وہ چند گھوٹوں میں سے چند گھوٹیں پلا دینا اگر ایک گلاس کسی کے پاس ہے تو اس میں سے دو گھوٹ پلا دینا واقعیتاً اس کا عجل و ثواب جو ہے وہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو فرمایا من فطر فیہ سائمن کانا لہو مغفرت لزنوبہی وعد کو رقبتہی من النار وکانا لہو مصر اجرہی اور اس افطار کرانے والے کو بھی روضہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس روضہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی اس کا اپنی جگہ پر جنو ثواب رہے گا لیکن جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے برابر عجر مل جائے گا قلنا یا رسول اللہ ابھی حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضور ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ مقدرت حاصل نہیں ہے کہ جس سے وہ روضہ کسی روزے دار کا روضہ افطار کرا سکے ہم پر تو خود جو ہے بہت فقر کا غلبہ ہے بہت احتیاج کی کیفیت ہے تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ یہ سواب اتا فرما دے گا اس شخص کو بھی جس نے کسی روزے دار کا روضہ افطار کرایا کسی لسی کے گھوٹ پر اور شربت من مائن یا پانی بھی کسی وقت اس قدر کمیاب ہو جاتا ہے کہ پانی ہی نہیں ہے تو پانی میں سے بھی کسی کو حصے دار بنا لیا ہے تو اس کو اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھلائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوز سے حوز کوسر سے پلائے گا سراب کرے گا اور اس طرح سراب کر دے گا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا یعنی اس درجہ سیری کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ جتنے مراحل ہیں یوم حشر کے اور اس کے مختلف مراحل اور مدارج وہ دن کے جس کی شدائد ایسے ہیں کہ بچوں کو بڑھا کر دینے والا دن ہے تو اس دن پھر پیاس نہیں لگے گی اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ میرے حوز سے پلائے گا تو فرمایا کہ جو کسی سائن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا روزے دار کو یہ جو مہینہ مبارک ہے اس کے تین عشرے ہیں پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مصر ہے اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر آتا ہے اور اس کا آخری عشرہ وہ تو گویا کہ آگ سے مستقل چھٹکارہ پا جانے کا پروانہ ہے اور جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے کسی غلام کی مشقت میں کمی کرے گا تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرما دے گا